اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے ہمپیتھک مدر ٹنکچر سیبل سیلوریٹر کے سیبل سیلوریٹر ہمپیتھک میڈیسن جو مدر ٹنکچر ہے اس کے ہمپیتھک میں کیاف ہوئید ہیں اور اس کو کیسے استعمال کی جاتا ہے اور کن کن امراض میں یہ استعمال ہوتی ہے دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائی بہر بنی آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کیلئے اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے تو میں آپ کو ہمپیتھک لوٹر دلواحید آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں بہت 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 شاملید کیفہ ہوں تو چلیئے شروع کرتے ہیں دوستو جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں ہمپیتھک مدر ٹنکچر سیبل سیلوریٹر بر کے سیبل سیلوریٹر کی ہمپیتھک میں کیا اہمیت ہے اور اس کے کیا پوائد ہیں اور اس کا استعمال کیا ہے دوستو یہ یورنری آرگنز کی سیمٹمز بہت ہی اہمیت ہے اور آوریز کی جو سیمٹمز ہے اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے دوستو اس کے مریض کی جو پراسٹر گلینڈ ہیں وہ بھاٹ جاتے ہیں اور ساتھ جو تیسٹس کی جو اندرونی جلد کی جو سوزش ہے وہ بھی ہو جاتی ہے دوستو یورنری ڈیفیکلٹیز کو سیبل سیلوریٹر مدر ٹنکچر سے دور کیا جا سکتا ہے اور جو ینگ لڑکیوں نشو نماز ہے وہ رک جاتی ہے اور اس کو بھی سیبل سیلوریٹر مدر ٹنکچر سے دور کیا جا سکتا ہے دوستو اب ہم آتے ہیں اس کے ہمپیتر کی استعمال کی طرف کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے دوستو اس کے دس سے پندرہ کترے ایک پانی میں ڈال کر دن میں تین بار کھانے کے بعد دن چاہیے اور جو ینگ لڑکیاں ہیں ان کے جو بریسٹ کی جو نشو نماز جو رک جاتی ہے اس کو سیبل سیلوریٹر سے کیسے دور کیا جا سکتا ہے تو اس کے لئے دوستو اس کے لئے دوستو آپ کو ایک ہنڈرڈ جو ڈراپس ہیں ہنڈرڈ کترے جو ہیں اس کے سیبل سیلوریٹر کے سو کترے بیلتگین میں ڈال کر بریسٹ کی مصاد کرنے چاہیے تو اس سے بہت ہی اچھے ایڈرٹس ملتے ہیں تو آج کے لئے اتنے کافی ہے امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ چینل پسند آیا ہوگا ہر نئی ویڈیو کے لئے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیں حیث کہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سانسی نسکے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ